اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب ٹھک ٹاکو خیریت ہو سیزن تو آرہا ہے آم کا سب آم کھاتے ہیں آم کھانے کے بعد اس کی گھٹلیاں پھینک دیتے ہیں تو کوشش یہ آپ کرنا ہے کہ آپ نے آم کی گھٹلیاں کو دھو کے خوشک کر دیں خوشک کرنے کے بعد اسے کاٹ لیں یہ لیکن بڑا سخت سا ہوتا ہے اسے کاٹ کر آپ نے یہ گھٹلیاں نکال لیں یہ گھٹلیاں آپ نے نکال لیں یہ تو جس وقت گھیلی ہوتی ہے آپ چاکو سے اس کو بارے بارے کاٹ کر اور اسے آپ نے خوشک کر لینا ہے اس کے اوپر یہ چھلکہ ہے اس چھلکے کو بھی اتا دینا ہے ٹھیک ہے اور خوشک کر دینا ہے خوشک کرنے کے بعد آپ اس کو پورڈر بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں پورڈر بنا کے جب آپ نے رکھ لیا ہے کہ اچانک جب کسی کو لوز موشن لگتے ہیں بہت زیادہ لوز موشن لگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک لاس پانی میں اس کا پورڈر ڈالتے ہیں ایک چمچ ساتھ میں تھوڑا سا نمکٹا ڈال دیں اور ایک چمچ چینی ڈال دیں اور آپ جس کو موشن لگے میں آپ اس کو ایک ایک گھونٹ اس کو بولے پیتے جائیں کیونکہ ایسی حالات میں اکثر دل نہیں کرتا کہ ایک دھم کوئی چیز آپ پیئیں یا کھائیں تو موشن تو لگے ہوتی ہیں اور پھر طبیعت میں بھی چڑھ چڑھا پان ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کا ایک شربت بنا کر اس کو بولے ایک ایک گھونٹ پیتا جائیں تو آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کے لوس موشن رک جائیں گے اور اس کی طبیعت اچھی ہونی شروع ہو جائے گی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھی موشن جب لگتے ہیں تو پرانی زمانے کے لوگ جو کیا کرتے تھے کہ اچار جو ہوتا تھا عام کا اچار ہوتا تھا اس میں یہ گھچلیاں ڈلی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ اسے نکال کر بکرا ہو یا بکری ہے جو بھی جانور جسے لوس موشن لگے تو اس کو زبردستی یہ کھلایا جاتا تھا اسے اس کی موشن رک جاتے تھے تو اس میں یہ فائدہ تو بہت زیادہ ہے آپ جتنے بھی عام کھائیں عام کی گھٹلیوں کو سنبھال کے اور اس کے چھلکے اتار دیں یہ والا اوپر کا سخت چھلکے یہ اتار دیں اندر کی گھٹلیوں کو نکال دیں پھر اندر کی گھٹلیوں کے بھی یہ چھلکے اس چھلکے کو بھی آپ اتار دیں اور اسے باری کاٹ لیں تاکہ آپ جب اسے پیسیں گے تو وہ آسانی سے پیس جائے گا اور جلدی خوشک ہو جائے گا اس میں کافی آئرن ہے کیلشم بھی ہے اس میں ہے تو فائدہ کی چیز ہے اس کو آپ اس طرح سے شربت بنا کے بھی پی سکتے ہیں اور ایک وہ مریض جو ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حاجت پیش آ رہی ہے تو باترون چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ جس کو بھی موشن لگا ہو آپ اس کو پیس کے جو پورڈر بنایا ہوئے شربت بنا کے پلائیں جیسے او آر ایس پلاتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو شربت بنا کر اس میں تھوڑا سا نمک چینی ڈال کر زیادہ چینی بھی نہ ڈالیں زیادہ نمک بھی نہ ڈالیں اور اگر اسے ساتھ میں الٹیاں بھی لگ رہی ہیں یا اسے بہت زیادہ ویکنس فیل ہو رہی ہیں تو ایک آدھ چمچ آپ اس میں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اس کا جوس آپ اس کو پھر آہستہ آہستہ بولیں پیئے ایک دم نہ پیئے آہستہ آہستہ پینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا پیٹ میں جو بھی ہوگا اس پر اثر کرنا شروع کرے گا اور اسے ایک دم موشن میں یہ سارا کچھ نکل بھی نہیں جائے گا تو کوشش کرنا ہے یہ چیز بھی آپ اپنے گھر میں رکھیں چھوٹے بچوں کو بھی جیسے موشن لگتے ہیں آپ اس کو فوراں چٹا سکتے ہیں یا تھوڑے سے پانی میں ڈال کر اس کو ایک آدھ چمچ آپ پیلا دیں اسے موشن روپ جاتے ہیں بڑھوں کو بھی یہ دیکھیں امید ہے عام کھائیں گے آپ لوگ اور گھٹلیاں سنبھالیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے بہت ساری دعائوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ندرسی دے اللہ حافظ